اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ جلاس کا بائی کورٹ جاری رکھنے کا فیصلہ چودری پرویز علاہی کی زیر سدارت آج پھر جلاس ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کے لیے قائم بارہ رکنی کمیٹی کو نوٹکیشن جاری راجہ یاور کمال کمیٹی کے کنویریر مکرر چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گے انجاب حد حکومت کا ہورس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان فنونی لیتیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ یوسف صلاح الدین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کی عراقین کی وزیرعالہ سے ملاقات وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں آرٹس کونسل کو فال متحرک بنایا جائے گا پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کو حفاظتی زمانت میں توسی ملے گی یا نہیں فیصل آج ہوگا خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی آج ہائے کورٹ میں پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی اضافی نفری تائنات لیگی رہنوان نحال حاشمی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست دائر نحال حاشمی نے فوج کے خلاف حجزہ سانی کی پاکستان سے غداری کے مرتقب ہوئے درخواست گزار احتساب عدالت میں صاف پانی کیس کی سامات ملجم راجہ کمر السلام وسیم اجمل اور ناصر قادر کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور ملجم جیل متقل صاف پانی کمپنی کرپشن کیس کی سامات ساتھ نومبر تک ملتبی کر دی ڈی اچے غیر قانونی ٹھیکہ اور امدادی رکوم میں خرد برد کا کیس تاسف حاشمی احتساب عدالت میں پیش عدالت نے ایف آئیہ حکام سے دگر ملزمان کی تفصیلات طلب کر لی سامات تین نومبر تک ملتبی لڑکی بازیابی سے متعلق درخواست سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش سی سی پی او نے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس واروز شاہ علم مارکٹ میں پکے تھڑے شیڈ بھاری مشینری سے مصمار اب تک لہور ڈویجن میں قبضہ مافیا سے ہزاروں کے نال ارازی واگوزار کرائی جا چکی ورلڈ پولیو ڈے کی مناسبت سے جلانی پاک میں تصویری نمائش کا آگاز شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی